موسیقی اگرووادیوں نے مڑی پور کے مکھی منتری این ورین سنگھ کے سرکشہ کافلے پر کانگ پو کپی زلے میں گھات لگا کر سومبار کو حملہ کر دیا حملہ جڈ سوڈی سرکشہ کے سرکشہ کرمیوں پر کیا گیا جس میں ابھی تک ایک جوان کی خیال ہونی کی خبر ہے کافلہ ہنسہ پرحابت زری بام جلے کی اور جا رہا تھا انہوں نے بتایا کہ سرکشہ بلوں کے واہنوں پر کئی گولیاں چلائے گئیں جنہوں نے جوابی کاریوائی کی انہوں نے بتایا کہ راشتری راج مالک تریپن کے ایک حصے پر کورٹ لین گاؤں کے پاس گولے باری ابھی بھی جاری ہے پولیس نے بتایا کہ حملے کے دوران کم سے کم ایک جوان گولی لگنے سے اگھال ہو گیا ایک ادھکاری نے ایک نیجی نیوز چینل کو بتایا کہ سی ایم ویرین سنگھ ابھی دلی سے امفال نہیں پہنچے ہیں زلے میں اس ستی کا جوائزہ لینے کے لیے جیری بام جانے کی یوجنا بنا رہے تھے شنیوار کو سندگد اگروادیوں نے زری رام میں دو پولیس چاوکیوں ایک ون بیٹ کاریا لے اور کم سے کم ستر گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا اگروادی حملے میں گھائل سرکشہ بل کو ایمفال کے ایک اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے گھائلوں کی سنکھیہ بڑھ سکتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مڑیپور پولیس سرکشہ ٹیم سی ایم این ویرین سنگھ کے دورے سے پہلے جیری بام گئی تھی فلحال اس ماملے میں وسترد جانکاری کا انتظار ہے مڑیپور کے زری بام زلے میں سندگد گرووادیوں دوارہ دو پولیس چاوکیوں اور کم سے کم ستر مکانوں کو آگ لگائے جانے کی گھٹنا کے بعد راجیے میں رویوار کو استیتی تناہ پور رہی لیکن نیاندرن میں رہی آگے بتایا کہ شنیوار کو ہی گھٹنا کے بعد پرحابت علاقوں میں اترک سرکشہ بلتینات کیے گئے ہیں کنیجی سمچار کے مطابق جری بام علاقے میں ہوئی تاجہ ہنسہ کے بعد سومبار کو کری 600 لوگ اباسم کے کچھار جلے میں شرن لے رہے ہیں کچھار جلے کی پولیس نے سیماورتی علاقوں میں سرکشہ بڑھا دی ہے مڑیپور پولیس کے مطابق جری بام میں ایک ویکتی کی ہتیاں کے بعد اگیاد بدماشوں نے جری بام زلے میں میتے اور کوکی دونوں سمدائیوں کے کئی گھروں کو جلا دیا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مڑیپور پشلے ایک سال سے ہنسہ میں جھلس رہا ہے اب تک اس انسہ میں سیکڑوں لوگوں کی جانے چلی گئی اور ہزاروں لوگوں نے اپنا گھر چھوڑ کر پلائن کر چکے ہیں